بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر 24 لیکچر نمبر 24 میں آج ہم ایک نیو سیکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں that will be about S3 S3 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی سیمپل سٹوریج سرویس اس کی تھوڑی سی تھیولی آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے لیب انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کی کریں گے S3 میں دیکھتے ہیں جی S3 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سیمپل سٹوریج سرویس ہوتی ہے اور AWS کلاوڈ کے اوپر اگر آپ کوئی ڈیٹا اپنا سٹور کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی ڈیٹا ٹھیک ہے تو آپ اپنا ڈیٹا وہ S3 کے اندر سٹور کر سکتے ہیں S3 بیسیکلی کیا ہوتا ہے It provides developer and IT teams with secure, durable and highly scalable object service ٹھیک ہے آپ اپنا ڈیٹا اس کے اوپر سٹور کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا صرف وہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں جو کہ object based ہے ٹھیک ہے اور EBS ہم نے پڑھا تھا وہ block level elastic block store لی ہوتا ہے اس پہ ہم block level کا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم object level کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں Amazon S3 is easy to use with a simple web services interface to store and retrieve any amount of data from anywhere on the web S3 basically آپ simple میں آپ کو example دیتا ہوں جس طرح آپ کے پاس drop box ہے یا google drive ہے آپ اس کو web سے access کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا ڈیٹا جو ہے وہ upload کرتے ہیں save کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں whatever ٹھیک ہے same way میں آپ Amazon S3 کے اوپر بھی آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ store کر سکتے ہیں اور retrieve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور simple یہ web service ہے ٹھیک ہے بالکل ایک web service کس طرح google کے اندر آپ کے پاس ہوتا ہے یا blog box سے اوپر ہوتا ہے same web service ہے S3 is a safe place to store your files ٹھیک ہے it is an object based storage allows you to upload files object based storage ہے آپ اپنی کوئی بھی object آپ کی کوئی میڈیا فائلز ہیں یا کوئی pdf فائلز ہیں excel فائلز ہیں word فائلز ہیں کوئی images ہیں ویڈیو فائلز ہیں کچھ بھی whatever files you have ٹھیک ہے you can upload it on S3 data is automatically distributed across a minimum of three physical facilities data geographical separated within an AWS region تو amazon کیا کرتا ہے جی amazon اپنے AWS region کے اندر اترا اس نے مطلب وہ durable بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنا آپ کے جو data ہے ٹھیک ہے اس کے lost ہونے کے chances بہت ہی کام ہیں ٹھیک ہے وہ خود سے multiple regions میں multiple locations میں data back end پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے copy ہو رہا ہوتا ہے and amazon S3 can also automatically replicate data to any other AWS region ٹھیک ہے S3 files can be from zero bytes to 5 TB آپ کی ایک file کا size zero bytes سے لے کر 5 TB تک کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اتنی بڑی file آپ upload کر سکتے ہیں at a time ٹھیک ہے اور جس طرح gmail وغیرہ میں ہوتا ہے آپ 25 MB کی limit ہوتی آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی limit وغیرہ نہیں ہوتی آپ جتنی مرضی ہے بڑی file آپ 5 TB تک کی file آپ S3 کے اندر upload کر سکتے ہیں there is an unlimited storage آپ کے پاس unlimited storage ہوتی ہے S3 کے اوپر files are stored in buckets files جو آپ upload کرتے ہیں یا store کرتے ہیں S3 کے اندر وہ کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں buckets میں ہو رہی ہوتی ہیں buckets کیا ہوتے ہیں buckets آپ کہہ لیں کہ ایک fancy name ہے ٹھیک ہے ہوتا کچھ نہیں ہے simple ایک folder ہوتا ہے آپ ایک folder create کرتے ہیں S3 کے اندر اور اس folder کے اندر آپ اپنے documents یا اپنے files جو ہیں وہ upload کرتے ہیں اس folder کو S3 میں کیا نام دیا جاتا ہے جی bucket simple you can't install an operating system on S3 آپ اپنا operating system وغیرہ install S3 کے اوپر نہیں کر سکتے operating system ہم کس اوپر install کرتے ہیں EBS کے اندر ٹھیک ہے جو کہ EBS ہم already discuss کر چکے ہیں شروع کے lectures میں تو S3 کے اوپر simple آپ files وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں operating system install نہیں کر سکتے S3 is a universal namespace that is names must be unique globally S3 کی جو service ہے it is a universal namespace یہ ایک format نیچے دیا ہوا ہے format کہہ https S3 آپ کا service name dot US-East-2 یہ آپ کا region name ہوگا ٹھیک ہے جو بھی آپ region select کریں گے اس کے بعد dot amazon aws dot com ٹھیک ہے یہ بھی unique ہوگا sorry یہ بھی سب کا same ہوگا اور اس کے بعد یہ slash my bucket name it should be unique ٹھیک ہے جی my bucket name آپ یہاں پہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں for example uita bucket cloud bucket test bucket whatever you want to save ٹھیک ہے تو لیکن یہ bucket کا name it should be unique unique means کہ اگر آپ کا ایک account ہے for example میرا ایک account ہے aws کے اوپر ٹھیک ہے جس میں آپ لوگ کو labs وغیرہ کرواتا ہوں میں ایک نام رکھ دیتا ہوں جی task bucket ایک اور abc کوئی person ہے ٹھیک ہے اور اس کا account ہے اور وہ بھی نام رکھنا چاہ رہا ہے task bucket ٹھیک ہے تو یہ آپ نہیں کر سکتے s3 کے اندر ایک bucket کا ایک وقت میں ایک ہی نام ہو سکتے اگر میں نے test نام رکھ دی اپنے folder کا تو کوئی اور s3 کی service کے اندر چاہے اس کا account کسی اور میں ہے یا کہیں بھی location میں بیٹھا ہو ہے وہ اس bucket کا نام test bucket نہیں رکھ سکتا آئی ہو کہ کلیر ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو گیا اس پہ آپ چلے جائیں اس پہ آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں انفرمیشن وہاں پڑے ہوں ہیں ٹھیک ہیں وہ آپ کو سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اچھا یہ ڈائیگرام ہے اس 3 کے اوپر تھوڑا ایک اور ویو میں دیتا چلوں آپ کو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں sign up for AWS sign up Amazon کے اندر اگر آپ اپنا data store کرنا چاہ رہے ہیں S3 کے اوپر اگر آپ کا account نہیں بنا ہوا اس وقت تک ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے سب اس کو move کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور region میں move کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور account میں move کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ move کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ delete کرنا چاہ رہے ہیں object یا bucket کو delete کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں data consistency model for s3 very very important read after write consistency for puts of new objects جب بھی آپ کوئی بھی file upload کرتے ہیں s3 کے اندر ٹھیک ہے تو وہ آپ immediately accessible ہوتی ہے آپ اس کو read کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس file کو update کرنے کے بعد دوبارہ upload کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ file آپ view ہونے میں read کرنے میں within couple of milliseconds لگ جائیں ٹھیک couple of milliseconds ہی ہوتے ہیں mostly ٹھیک ہے جی تو جب آپ fresh file upload کرتے ہیں وہ immediately accessible ہوتی ہے اور جب آپ کوئی file update کرتے ہے ایک world کی file ہے پہلے اس کا 1 page تھا آپ data کچھ پڑھا ہوا تھا آپ نے کچھ editing کی کچھ presentation بنائی اس میں tables بنائے اب وہ pages 10 pages ہو گئے جب آپ اس کو upload کریں گے s3 کے اندر تو آپ کو within milliseconds لگ سکتے ہیں وہ file read کرنے میں after uploading ٹھیک eventual consistency for our outputs and deletes can take sometimes to propagate اسی طرح اگر آپ کوئی file delete کرتے ہیں تو اسے تھوڑا سا time لگ سکتا ہے کیونکہ amazon backend پہ آپ data replicate کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا time delete کرنے میں بھی لگ سکتا ہے مطلب delete ہو لیکن آپ کو show ہو رہی ہو سکتا ہے within couple of seconds وہ read accessible بھی ہو اس کے بعد delete ہو ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا time لگتا ہے S3 is a simple key value store S3 is an object based storage objects consist of the following object key 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 this is simple name of the object or file for example cv اپنی اپلوڈ key ہے S3 کے اوپر تو وہ کیا ہے key this is simply the name of the object object name value this is simply the data and is made up of sequence of bytes value data data image video files can be video files can word files pdf files excel files object based files can be version id important for version in is on proper lecture in coming lecture version id means that you can save files for example you can save and save one file save so you want that two files save on S3 so you can do this first file will it will be version id and second one will be new version آئی ڈی اسائن ہو جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پہلے اپلوڈ کی تھی آپ نے یہ اپنے بعد میں اپلوڈ کی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ریپلیس نہیں ہوگی وہ فائل وہ دونوں فائل آپ کے اگر آپ نے دس تفہ فائل وہ اپڈیٹ کر کے اپلوڈ کی ہے سٹل کے اندر تو وہ آپ کی دس کی دس فائل وہاں پر پڑی رہیں گی ویا ورزن آئی ڈی اس کے بعد یہ میٹا ڈیٹا اپنے اپلوڈ کیا ہے جو آپ نے اپلوڈ کیا ہے اس کی ڈیٹ وغیرہ ہو گیا league ڈیٹ ہو گیا مانت ہو گیا کس ٹائم پہ آپ نے اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس سارا يحم Э chia ای شاہر میں اپلوڈ کی ä стол ماں بھی نیٹایں رگتا ہے اس تھی نس جاری ہی ہمارے پاس ایکسیس کンٹول لیسٹ کچھ ٹھیک آبی جو آپ کوئی البکس کے اپنے اپ BL augmentنیاج کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ACL لگا سکتے ہیں اس بکٹ کو کون کون ایکسس کر سکتا ہے کوئی پبلک سے ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں یا ایڈاو اس کے اوپر کسی کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ اس اکاؤنٹ سے ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں کوئی اوبجیکٹ آپ نے کوئی فائل اپلوڈ کی یا آپ کہتے ہیں جی اس فائل کو میں پبلک ایکسس دینا چاہ رہا ہوں یہ آپ کر سکتے ہیں ریڈ وائٹ ایکسس دینی ہے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب ACLs کے تھوڑوں ہم کر سکتے ہیں S3 built for 99.99% availability for the S3 platform ٹھیک ہے جو availability کتنی ہے 99.99% Amazon جو ہے وہ make sure کرتا ہے S3 platform کی availability کو Amazon guarantee is 99.9% availability Amazon guarantee is 99.99999999 durabilty for S3 information Amazon guarantee دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو 99.9x9% ان کا جو platform ہے وہ کیا ہے Durable ہے tiered storage available ہے tiered storage available means next slide میں آ رہا ہے میں وہیں بھی آپ کو بتاتا ہوں tiered storage available اس کے بعد life cycle management ہے lifecycle management S3 کے اوپر جو ہے وہ multiple جو ہے وہ S3 آپ کہہ لیں storage types ہیں ٹھیک ہے یا جو بھی ہم next slide میں دیکھیں گے آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح for example ہمارے پاس ہوتا ہے سب سے پہلے S3 ہوتا ہے پھر S3 standard ہوتا ہے پھر S3 ہمارے پاس infrequent access ہوتا ہے پھر S3 reduced redundant ہوتا ہے اس کے بعد glacier آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو سب سے top one ہوتا ہے S3 standard اس کے اندر آپ کا data upload ہوتا ہے immediate آپ کو access ہوتا ہے نیچے infrequent access اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کبھی کبھی آپ نے data کو access کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو your storage level choose کریں گے اگر آپ glacier choose کر لیتے ہیں تو glacier میں ہوتا ہے کہ آپ کا data for example آپ archiver رکھنا چاہ رہے ہیں کبھی کبھی آپ نے بہت rare آپ نے access کرنا ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں glacier میں اپنا data save کرتے ہیں تو life cycle management کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کہتے ہیں جی یہ 30 days کے لیے میرا data سٹینڈرڈ میں پڑا رہے ہیں after 30 days data can move ہو جائے S3 infrequent access میں اور after 30 days پھر میرا data reduced redundancy میں چلا جائے اس کے بعد after 60 days میرا data جو ہے وہ glacier میں چلا جائے تو آپ ایک life cycle اپنے data کو اس کا manage کر سکتے ہیں life cycle manage کر سکتے ہیں کہ آپ کا data automatically move ہوتا ہوتا glacier میں چلا جائے یہ ساری terms کیا ہوتی ہیں یہ بھی ہم کم ایک سلائٹ میں دیکھتے ہیں اس کے بعد versioning versioning میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ اپنے جتنے data کے جتنی دفعہ اسے upload کریں آپ اپنے تمام files کو save رکھ سکتے ہیں چاہے وہ old file نے اس کو version ID assign ہو جائے گی encryption آپ کر سکتے ہیں اپنے data کی encrypted form میں S3 کے اوپر save کر سکتے ہیں کون کون سے types کی encryption ہوتی ہیں coming lecture میں دیکھیں گے secure your data using ACLs and bucket policies آپ اپنے data کو secure کر سکتے ہیں ACLs میں نے آپ کو بتایا ہے ACLs ہم bucket کے اوپر create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے bucket policies create کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے نشاء اللہ بھاری بھاری سب چیزیں یہ جی ہمارے پاس tiered storage level جو میں آپ کو بتایا رہا تھا سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے S3 standard ہوتا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے جو پڑتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو جتنا سارا کچھ بتایا ہے وہ سارا کیا تھا جی S3 standard اس کے بعد ہمارے پاس S3 infrequent access آئیے for data that is accessed less frequently جو کہ less frequently آپ نے data access کرنا ہوتا ہے تب آپ کس میں data store کریں S3 آئیے میں کریں ٹھیک ہے یہ چار types کے مارے پاس standard S3 storage tiers ہیں اس میں آپ کس میں بھی data آپ save کر سکتے ہیں ان چاروں کی different prices ہیں کیا prices ہیں وہ بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں but requires rapid access when needed S3 آئیے کی بات کر رہا ہوں اگر آپ data less frequently access but requires rapid access when needed لیکن جب آپ چاہیئے آپ کو فوراں سے پہلے access ہو جائے lower fee than S3 S3 standard سے fee charges تھوڑے کم ہوتے But آپ retrieval fee بھی charge ہوتی ہے جب S3 standard میں نہیں ہوتا جو data آپ upload کرتے ہیں وہ data free میں retrieve کر سکتے ہیں Reduced redundancy storage design to provide net 9.99% durability and 9.99% availability of objects over given year تو اس میں آپ کا care reduced redundancy storage design اتنا durable ہے اور اس کا آگے graf آ رہا ہے graf میں آپ مزید آپ details سے بتاتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس glacier ہے glacier ہمارے پاس very cheap service on S3 but use for archival only صرف آپ نے data archive کرنا ہو تو اس purpose کے لیے glacier use کر سکتے ہیں it takes 3 to 5 hours to restore from glacier S3 standard میں ہمارے پاس فورا سے پہلے accessible ہوتا data جبکہ glacier میں وہ کہہ آپ کو 3 سے 5 ھنٹے لگ سکتے ہیں اپنا data restore کرنے میں ٹھیک ہے glacier is extremely low cost storage service for data archival سب سے low cost storage جو ہے وہ کس کی ہمارے پاس glacier ہے آپ اپنا data اس میں archive کر سکتے amazon glacier stores data for as little as dollar point zero one per gigabyte per month ٹھیک ہے جی یعنی کہ per gigabyte one gb per month آپ کو charge کر ہے point zero one dollar and is optimized for data that is infrequently accessed and for retrieval times جہاں پہ آپ data infrequent access کرنا ہو اور اگر آپ نے retrieve کرنا اور آپ retrieve کرنے میں آپ کے پاس time ہو چاہی آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے پانچ گھنٹے بعد میرا data جو ہے وہ مل جائے تو پھر آپ service use کر سکتے ہیں glacier s3 charges کیا ہوتے ہیں charges اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے چلیں s3 charge for storage یہ آپ storage کا charge کرتا یہ آپ اس کی کا charge نہیں کرتا کہ آپ upload کر رہے ہیں تو uploading charges ہوں گے ایسا نہیں ہوتا جتنی storage آپ use کر رہے ہیں 5 GB 10 GB use کر رہے ہیں 10 GB کے ہی آپ charges دینے پڑیں گے ٹھیک ہے کوئی upload کوئی download کے charges نہیں ہوں گے آپ کے اوپر request request کیا ہوتی ہے جب آپ data upload کر لیتے پھر اس کے اوپر request آتی ہے کوئی public سے access کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر request آ رہی ہیں اس request کے charges ہوتے ہیں storage management pricing کوئی آپ اپنا data tagging کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے storage کو manage کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کیا ہوتے charges ہوتے ہیں data transfer pricing data transfer سے کیا مراد ہے اگر data transfer کر رہے ہیں means upload رہے ہیں یہ بلکہ نیچے لکھا بھی ہو ہے moving data into s3 is free data s3 transfer رہے ہیں تو وہ آپ کو کیا ہوتا ہے free ہوتا ہے data transfer pricing پھر کہاں پہ ہوتی ہے جب data s3 کے اندر data transfer upload کیا ہو ہے وہ data جب آپ s3 سے کسی اور s3 میں کسی account s3 میں یا کسی اور region میں آپ copy کر رہے ہیں data transfer کر رہے ہیں اس چیز کے آپ s3 charges ہوتے ہیں اور pricing دیکھنی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں بھی لے کے جاتا ہوں اس link پہ have to show you s3 request and puts and billing s3 request اور puts اس کے بھی بھی billing ہوتی ہے یہ اب آپ کے پاس کیا ہے free tire account ہے تو free tire account میں آپ کو request اور puts means کہ کتنا آپ upload اس میں کر سکتے ہیں کتنی files upload کر سکتے ہیں request means کہ کتنی اس کے اوپر request آرہی ہیں ٹھیک ہے میں نے upload دیش بورڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں آج جی نیکس ہمارے پاس s3 storage tire standard infrequent ہے اور amazon glacier ہے design for durability ان کی کتنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں design for availability کتنی ہے جی اتنی availability ہے ٹھیک ہے لیکن glacier کی amazon اس کی availability مطلب وہ design نہیں کی گئی ٹھیک not applicable ہے availability SLA آپ کو amazon دے رہے ہے minimum object size آپ کو بتا رہے ہے ٹھیک جی object size minimum کتنا ہونا چاہیے minimum storage duration کتنی ہونا چاہیے standard میں کوئی duration جتنا مرضی رکھ سکھیں standard infrequent size 30 days کے لیے minimum 30 days کے لیے Amazon relation کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں retrieval fee آپ کو بتا رہے ہے اس میں کوئی retrieval fee نہیں ہوتی standard کے اندر standard IM میں پر GB retrieval fees ہوتی ہے تھوڑی بہت ٹھیک ہیں اور اس میں بھی Amazon glacier میں بھی پر GB retrieval fee ہوتی ہے اس تیرک اس تیرک لگا ہو ہے ٹھیک time لگتا ٹھیک ہے millisecond اندر آپ کر سکتے ہیں اس میں minutes اور hours تک لگ سکتے ہیں storage class object level storage light cycle transitions means 30 days میرا data 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 میرا move ہو جائے after 60 days میرا data Amazon glacier میں چلا جائے اور پھر وہاں جا کے پڑھا رہے ٹھیک ہے جی یہ سارا آپ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا pricing کا بتا دوں اچھا بلکہ پہلے pricing کا بتا دیتا امازون S3 pricing ٹھیک ہے جی monthly calculator بھی ہوتا اچھا calculator کا میں چھا رہا ہوں ایک separate میں lecture رکھوں گا اس کے اندر میں ساری چیزیں آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر storage pricing varies by region ہر region کے اندر اپنی prices ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو اور region سیٹ کرنے چاہیں آپ یہاں سے set کریں آپ prices کا پتہ چل جائے گا standard storage s3 standard میں نے آپ بتایا ہے first 50 TB first 50 TB آپ کو کتنا چارج ہو گا $ 0.023 per GB next 450 TB کتنا ہو گا اتنا ہو گا next کتنا ہو گا ٹھیک ہے standard infrequent access ٹھیک ہے جو آپ کو second manage storage tier آپ کو بتایا ہے اس میں کتنا ہو گا اس میں اور بھی کام ہو گا کیوں اس میں کتنا ہے ہمارے پاس ڈالر 0125 per GB ٹھیک ہو گیا اور glacier میں کتنا ہے ہمارے پاس 0.004 per GB باقی فردر آپ detail پڑھ سکتے ہیں کتنے دن میں کون کتنے دیز کے لیے آپ data کس storage tier میں آپ رکھ سکتے ہیں وہ اں سے کہا move کر سکتے ہیں یہ ساری detail پڑھ سکتے ہیں یہ پہ ٹھیک ہے request pricing اب میں نے آپ بتا ہے request وغیر کے بھی charges ہوتے ہیں پھر اس data جو access کر رہے تو وہ region میں different ہوں گے یہ آپ کو آ رہے put copy post list request تو 1000 requests اگر اس کے اوپر آتی ہیں تو کتنے charges ہوں گے آپ کو اس object کو 1000 mean access کرتا ہے تو آپ کو $.005 ہوں گے ٹھیک ہے جی get and all other requests کتنا ہوگا 1000 requests ہوں گے تو کتنا charge ہوگا آپ کو $.004 ٹھیک ہے delete requests are free ہوتی ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس کیا تھا جی اچھا standard infrequent access ان کا اپنا ہے یہاں پر یہ سارے data آپ دیکھ سکتے ہیں standard infrequent access data retrieval data retrieval میں نے بتایا تھا بھی standard infrequent access data retrieve charges ہوتے جب S3 standard میں آپ کو charges نہیں ہوتے تو وہ standard infrequent access میں charge ہوتا پر 0.01 $.00 Glacier request میں آپ پاس اتنی request آ رہی detail ہے اس کو ہم بعد دیکھیں گے اور یہ آپ کے پاس دیکھ سکتے data transfer pricing data transfer into amazon S3 from internet internet یعنی کوئی data upload s3 کے اندر تو وہ free ہے $.00 $ free data transfer out from S3 to internet S3 سے جب internet کے اوپر کر رہے ہیں up to 1GB per month free next 9.99 TB per month ٹھیک ہے جی یہ سارا آپ accordingly آپ manage کر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو سمجھ ہونے چاہیے data transfer out from amazon S3 to cloud front S3 سے data آپ کہاں جا رہے cloud front پہ جا رہے یا کسی اور region میں جا رہے ٹھیک ہے اس کے charges یہ ہوں گے for data transfer exceeding 500 TB per month please contact us پھر آپ پھر 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 ایمازون S3 transfer acceleration لیے coming lecture میں دیکھیں گے transfer acceleration and that's it ٹھیک ہے جی تو آپ کا اب ہمارا ہمارا کون سے ہمارا free tire account ہے تو free tire account میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے let me check تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا free tire account میں ہمارے پاس کتنا free available ہوتا ہے وہ میں بھی آپ دکھاتا ہوں S3 storage free tire limit کتنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 GB per month 5 GB per month آپ data store کر سکتے ہیں S3 کے اندر میں نے بھی تک کتنا store کی ہے 1.5 2 GB ٹھیک ہے S3 puts میں آپ دیکھ سکتے میں کتنا request میں put کی ہیں یعنی کتنا object میں put کی ہیں 132 ٹھیک ہے اور total 2000 2000 request میں یہاں پر put کر سکتا ہوں free tire account کے اندر اسی طرح آپ S3 gets mean کتنی دفعہ get 164 میں نے کوئی object upload کی ہے ان کو کتنی دفعہ access کیا گیا 164 time اور کتنی دفعہ free tire account میں 20,000 request اگر جب آپ 20,000 request سے exceed ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کے کیا ہوں گے charges ہوں گے ہمارا lecture ٹھیک ہے اس میں ہم نے S3 کے بارے میں دیکھا ہے S3 simple storage service ہوتی ہے آپ اپنا data سارا S3 کے اوپر آپ data store کر سکتے ہیں object based object level data جتنا بھی آپ data store کر سکتے ہیں پھر ہم نے different storage tiers دیکھے S3 standard S3 infrequent access reduced redundancy storage اس کے بعد ہم نے glacier دیکھا پھر ان کی پرائسنگ کو تھوڑا سا discuss کیا پرائسنگ آپ کو کس طرح سے ہوتی ہے 5GB پر منت آپ کو free ھوتی ہے free tire account کے اندر اور 1000 request آپ puts کی free ہوتی ہیں اور gets کی آپ request 20,000 request free ہوتی ہیں تو versioning اس کے علاوہ آپ آپ data کو multiple copies اس کے اوپر save کر سکتے ہیں آپ data جو آپ کو file upload کرتے ہیں اور وہ file پہلے سے پڑھی ہے تو replace نہیں ہوتی بلکہ ایک new file وہاں پر کیا ہوتی ہے upload ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لیب کمنگ لیکچر میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا ہم بکٹ کیسے create کریں گے storage لیول آپ کو دکھاؤں گا ورزننگ تھوڑی سے دیکھیں گے اور باقی ساری چیزیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اللہ حافظ